جی ایش پائلوری اور آلسر اس کے ساتھ ساتھ بیدے میں ایسی ڈی ٹی تیزابیت اس کے ساتھ ایک انزائیٹی اور ڈیپیشن کی کیفیت اس کے ساتھ جو ہے دل پہ دباؤ کی کیفیات ہو یہ فیل ہو کہ دھڑکن زیادہ تیز ہو رہی ہے ایش پائلوری بار بار رہ چکا یا آئی بی ایس سی یا ڈی ہو ایسی کیفیات میں یہ نسخہ استعمال کرنا انتہائی مفید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم رضا الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم رضا الہی یوٹیوب چینل ناظرین میں نے کچھ شرصہ پہلے بلکہ دو تین ویڈیوز بنائی تھی انزائیٹی اور خفکان کے حوالے سے خوف گھبران اور اس کے حوالے سے اس میں کافی سارے پیشنز نے رابطے کیا جس میں مختلف کیفیات سامنے آئیں اچھا ان کیفیات کی نویت کے اعتبار سے ہم نے کچھ جو ہے مزید اس نسخے میں بہتری کرنے کی کوشش کی اور مشہدات کیے تو ہمیں بہتری لطائج جو ہے اس کے مجسر آئے آج وہ نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اچھے اس سے پہلے میں کچھ جو ہمارے نئے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ معلومات میں اس کے حوالے سے فرام کر دوں کہ دیکھیں وہم خوف ڈر وہم خوف ڈر اور اس کے ساتھ ساتھ ایچ پائلوری اس کے ساتھ ساتھ مہدے کا خراب ہوتا اچھا ایچ پائلوری ایک دفعہ ہوا ٹریٹمنٹ کرایا اس کے بعد پھر دوبارہ ہو گیا ایچ پائلوری ہے پھر پوزیٹیو ہوا پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا پھر کچھ عرصے کے بعد وہ نیگٹیو ہو گیا اور لیکن انزائٹی اور ڈپریشن مسلسل چلتی رہی ایچ پائلوری اور ڈپریشن انزائٹی اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا ہارٹ بیٹ کا بڑھ جانا اور اس کے لیے پھر ایڈرال اور اس کے علاوہ دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنے کے لیے جو میڈیسن ہے وہ دی جاتی ہے اچھا جی اب ہوتا یوں ہے مریض کے اندر کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں وہ مختلف ہیں اس لیے میں نے خفکان کے حوالے سے دو تین ریسیپی جو ہے مختلف طرح کی بتائی ہیں کیونکہ ان میں ذرا باریکی ہوتی ہے اب ان پیشنٹ میں جن میں نفسیات کی علامات مختلف ہوتی ہیں ان کی نویت کے اعتبار سے اچھا یہ سارے پیشنٹ جنہیں بھی نفسیاتی علامات ہیں ان کے ساتھ ساتھ یا تو میدہ متاثر ہیں یا پھر وہ ایچ پائلوری کے پیشنٹ رہ چکے ہیں یا وہ بار بار کارڈیو جاتے ہیں اور وہ جا کے وہاں سے ٹیسٹ کراتے ہیں کیونکہ ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے اچھا اب یہ جو کیفیت ہے یہ انتہائی قسم کی خفکان کی ہے انتہائی قسم کی کیفیت ہے انزائیٹی کی ہے ڈپریشن کی یہ اس کیفیت کے لیے اب وہ کیفیت کیا ہے جی وہ کیفیت یہ ہے کہ خود کو کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا سمجھنا یعنی خود کو تصور کرنا کہ میں دل کی بیماری کا خدا رخواستہ مریض ہوں حالانکہ وہ دو دو تین تین دفعہ کارڈیو سے کلیر ہو کے آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود ایک انجانی بیماری کے خوف میں وہ خود کو مبتلا رکھتا ہے ایک چیز تو یہ دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ مجھے کوئی آنٹ ہوئے گا انسر دوری ہو گیا کوئی بڑی بیماری کے خوف میں مبتلا رہنا اس مرض کو ہم کہتے ہیں جی دن میں خفکان ہے پھر خفکان کی علامات ہیں دور حاضر میں ہونے والے اس مرض کے اعتبار سے اس کو صرف ایک ہی نام دیا جاتا ہے جی انزائٹی اور ڈیپریشن انزائٹی اور ڈیپریشن کی میڈیسن جو ہے اب اگر آپ کسی میڈیکل اسٹور پہ چلے جائے نا کسی فارمیسی پہ تو اس پہ 50% انزائٹی کی میڈیسن بک رہی ہے جی سالٹ چینج ہوتی رہتے ہیں ٹرینکولائزر مسلسل استعبال کرائے جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے اچھا مریض جو ہے وہ معالج کے پاس جا کے کہہ رہا ہوتا ہے بچارہ بیبسی کے عالم میں جی میرا میدہ خراب ہے میرے جسم میں گیسیز گردش کرتی ہیں گیسیز یہاں آ جاتی ہیں گیسیز دل پہ دباؤ ڈالتی ہیں وہ کہتا ہے کہ گیسیز خارج کرنے کے دو ہی راستے ہیں ایک مقت کا راستہ ہے اور ایک جو ہے مو سے ڈکار ہوگا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن پیشنٹ کچھ اور کلیم کر رہا ہوتا ہے لیکن پیشنٹ کو پھر بھی اسومی پیرازول اومی پیرازول پینٹا پیرازول پھر بھی دی جاتی ہے لیکن یہ مرض یہ تعلق رکھتا ہے میدے کے ساتھ فم میدہ ہم اسے کہتے ہیں فم میدہ کا تعلق آپ کے پیٹوٹری گلینڈ سے ہے پیٹوٹری گلینڈ یا تو آپ ڈپریشن میں آتے ہیں انزائیٹی میں اس کے بعد میدہ متاثر ہوتا ہے یا پھر میدہ متاثر ہوتا ہے اس کے بعد پھر انزائیٹی شروع ہوتی ہے اور پھر بیٹھے بیٹھے اچانک پیشنٹ میں خوف اور خفکان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی بندہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے اور پھر اچانک اٹھ کے وہ ٹہلے لگ جائے ہیں اور رات کو سویا ہوا اچانک چونک کے اٹھ جائے جیسے سانس میں گھٹن ہو رہی ہے اور کہیں سے دوائی لی اس کے بعد اس کو چیک کیا اس نے دو چار دن کھایا یا پھر کوئی کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کو ایک ڈر یا خوف کی کیفیت میں وہ مبتلا رہتا ہے جی یہ ایک کیفیت ہے اس کو ہم کہتے ہیں خفکان کی شدید اور انتہائی کیفیت اچھا جی آپ اس کو ایلوپیتھک میں انزائٹی یا دیگر چیزوں میں کہتے ہیں لیکن میں آپ کے علم میں یہ چیزیں ڈال دوں کہ شیخ بو علی سینہ نے اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بڑا عرصہ پہلے صدیوں پہلے لکھ دیا تھا خفکان طب میں خفکان مالی خولیا اور اس کے علاوہ جنون ہزیان ان بیماریوں کی ادویات ان نفسیاتی بیماریوں کی ادویات طب میں موجود ہیں شربت احمد شاہ شربت نیلو فر ماجون خبیرہ گاوزبان امبری جدوار اودوالا ماجون نجاہ یہ ساری دوائیاں دوائے اود سلیب یہ ٹوٹلی جو دوائیاں ہیں یہ بہت پرانی بنائے گی ساری ان امراض کی نویت کے اعتبار سے جو انزائٹی جسے ہم کہتے ہیں تو اگر آپ کو ذہن میں کسی کے ذہن میں گمان ہو جی ٹب میں انزائٹی کو شاید سمجھتے ہیں تو ٹب میں انزائٹی کی بہت ساری قسموں کو سمجھتے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کسی دوائے کے اثرات مرض کی مہیت اور نویت کے مطابق اثر انداز ہوتے تو اللہ کی حکم سے شفاہ ہوتی ہے تو مرض کی مہیت اور نویت یہاں تو تشخیصی ہمارے ہاں جو ہے سب سے پہلے یہی رکھی جاتی ہے کہ مرض کی باریکی اس کی نفسیاتی اور جسمانی دونوں کے افیاد کو سمجھنا ضروری ہے پیشنٹ آپ سے یہ کہہ رہا ہے جی میرے کو یہاں مسئلہ ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے آپ اس سے کہہ رہے ہیں جی نہیں آپ کو انزائٹی ہے کتنے پیشنٹ ہیں اس وقت جن کو ٹرینکولائزر پہ لگا دیے گیا دس دس سال سے وہ میڈیسن کھا رہے ہیں اور کوئی ان کا کوئی حل نہیں ہے پہلے فائف ایم جی کھاتے تھے رات کو سوتے وقت اب ٹین ایم جی کھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ان میڈیسن کے سائیڈ فٹ کے احساس میں جذبات میں سستی پیدا ہونی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی جانا یہ میڈیسن جب بندہ کوئی پانے دس سال کھا لے نا اس کی کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے وہ میں کیا کہوں بونگی کیفیت ہو جاتی ہے بونگی بونگی یعنی موں کھلا ہوگا اور اس کی اور وہ یوں بیٹھا ہوگا نا بلکل اس کے حواظ جو ہے وہ بلکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں ساکن ہو جاتے ہیں ہم طب میں کہتے ہیں ان عدویات کو جو نشاور ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مسکن عدویات اب ہیں تو یہ بیسیکلی حواظ کو ساکن گرنے والی تو پیشنڈ جو ہے مریض جو ہے خفکان کا اس کی نویت کے اعتبار سے اگر علاج کیا جائے ماشاءاللہ ہمارے پاس سیکلو پیشن ہیں اس طرح کے ان کی گوائیاں موجود ہیں میں نے کوئی آج دوزارہ سولہ سترہ میں مختلف ٹی وی چینلز پہ میں نے اس کے حوالے سے بات کی لوگوں نے استعمال کیے وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گئے اور میرے سے ہی نہیں اس کے علاوہ جتنے بھی اعتباہ اکرام ہیں ہمارے بڑے بڑے حکمہ ہیں حکیم اجمل خان نے ان کی دوائیاں منائی حکیم سعید نے منائی ان جیزوں کے پیشنڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے تو یہ ٹھیک ہونے والا مرض ہے نہ کہ پیشنڈ جو ہے وہ ایک ٹرینکولائزر لے کے اور پوری زندگی اس پہ گزار دیں اور زندگی کو بھی کم کریں تو اس لیے یہ میں نے نفسیات کی کیفیات اور فیزیکلی کیفیات جذباتی کیفیات میں نے ساری بتا دیا آپ کو ان کے حوالے سے جی خفقان کی یہ انتہائی انزائٹی کی جو کیفیات ہوتی ہیں میدی کا خراب ہونا ایچ پائلوری کا ہونا اس کے ساتھ ساتھ آپ نیندہ وردویات کھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انزائٹی ڈپریشن خوف کی کیفیت اس کے ساتھ ساتھ آپ خود کو ایک بہت بڑی بیماری میں مقتلاش نمجھتے ہیں خصوصا جب بادل آئیں تو زیادہ دھورات ہو جائیں رات کے وقت طبیعت میں زیادہ بیچینی پیدا ہوں اس طرح کی جو کیفیات ہیں ان کے لیے یہ نسخہ ہے اچھا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نسخہ بتاتا ہوں لیکن میرے پیج کو جو ہے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے فالو بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اس کی بنیادی وجہ پتا ہے اچھا جی اب ہم نے اس میں لینا ہے بیس گرام شاخ برجان ٹھیک ہے بیس گرام ہم لیں گے یاکوت پچاس گرام ہم لیں گے بالچڑ تیس گرام لیں گے چھوٹی لیچی تیس گرام لیں گے تبشیر تیس گرام لیں گے سندل سفید اور تیس گرام لیں گے راولفیا اور تیس گرام لیں گے اس میں برگ ریحان راولفیا کو اس رول کہتے ہیں چھوٹی چندن کہتے ہیں اس نام سے یہ مل جاتی ہے ساری چیزوں کو آپ باریک پیس کے پاڈر بنا کے رکھ لیں اور پسائی اتنی باریک کریں کہ کپڑے سے چھان لیں ان کو بالکل ملائم ہو جائے تو یہ چوتھائی چمچ یعنی آدھی سے آدھی چمچ صبح شام کھانے کے بعد اگر حضم ہوتا ہے تو دودھ سے لے لیں ورنہ تو اس کو پانے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور جو میڈیسن آپ نیند کے لیے استعمال کر رہے ہیں رات کو سوتے ٹائم کوشش کریں کہ اسے آدھا کر دیں کوشش کریں گے وہ آدھی کر دیں اور میڈی کی جو عدویات آپ استعمال کر رہے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں خفکان کا نسخہ موجود ہے میڈے کے پرانے اور پیجیدہ امراض میرے چینل پہ ہیں وہ آپ دیکھ کے وہ نسخہ بنا کے بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں اس لئے یہ انتہائی جو انزائیٹی یا ڈپیشن کی کیفیت ہے یہ بھی خفکان کے نسخے کے ساتھ جب استعمال کریں گے اسے نیند آور عدویات سے بھی جان چھوٹے گی دل کی دھڑکن متوازن ہو جائے گی خوف اور وحشت کا جو ایک آپ کے اوپر غلبہ تاری ہو جاتا ہے جو ڈر اور خوف اور وہم کی کیفیت ہے وہ بھی بہت حد تک سہی ہوگی ایچ پائلوری جو بار بار ہو جاتا ہے وہ بھی کافی حد تک نارمل ہوگا فم میدہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا آساب ریلیکس ہوں گے دماغ کو طاقت ملے گی غنودگی نہیں ملے گی زیادہ ٹھیک ہے نا تو اس سے حواس بھی آپ کے بہتر ہوں گے ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے مان